سفورہ زرگار جو جامعہ کی سٹوڈنٹ ہے جس کو یو اے پی اے ایکٹ میں اریشٹ کیا گیا ہے جو پریگنٹ ہے ان کو ٹویٹر پہ اور کافی سورے شوشل میڈیا چینلز پر ٹرول کیا گیا کہ ایک نان شادی شدہ لڑکی ہے اس طریقے سے ان کے نام کو بدنام کیا گیا اچھالا گیا ان کے بیل کو بھی ریجیکٹ کیا گیا اس ایشو پر آپ کیا ماننا ہے کیا چل رہا ہے حکومت میں شاہین باغ کی شیرنی سفورہ زرگار جو وکٹیم ہے یو اے پی اے کی ڈریکونین لاس کی وکٹیم ہے جبکہ انہوں نے سی ڈبل اے ان آر سی ان پی آر کے خلاف پیس فل پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ کر کر آرٹیکل فورٹین کے تحت کانسٹوٹیوشن انہیں رائٹس دیتا ہے کہ وہ ڈریکونین لاس اور انٹی کانسٹوٹیوشنل لاس انٹی پیپل لاس کے اوپر یہ آواز اٹھائیں انہوں نے آواز اٹھایا سفورہ زرگار جیسے کئی ایک انٹلیکچولز نے کئی ایک سکولرز نے یوتس نے سیکولر مینڈڈ لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہم نے گلبرگاہ میں یہاں پر آواز اٹھائی مگر سفورہ زرگر نے نوجوانوں میں سٹوڈنٹس فریٹرنٹی میں ایک انخلاب برپا کیا اس کے لیے ٹارگیٹڈ آرسٹنگ ہوئی سفورہ زرگر کی اور انہیں بے لومینٹی گرون پر ملنا چاہیے تھا نہیں ملا کپیل مصرہ جو دہلی کے ڈی سی پی کے سامنے کھڑے ہو کر جنتہ کو پرووک کرتا ہے پرووکیٹیو سٹیٹمنٹس دیتا ہے اس کے اوپر کوئی کیس بک نہیں ہوتا کپیل گجر جو اوپن فائر جامعہ نظامعہ کے سٹوڈنٹس پر کرتا ہے اس کے اوپر بیلیبل سیکشنز کا ایفائر کر کر کچھ دن میں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے گوپال جو شاہین باغ میں پیٹرول بم پھیکتا ہے اور وہاں پر اوپن فائر کرتا ہے اس پر جیونایل یعنی مینر وہ بچہ تھا نابالک تھا کہہ کر اسے تھوڑے دن میں اسے بیل مل جاتی ہے سب سے بڑھ کر انوراک تھاکور جو دیش کی جنتہ کے سامنے مینسٹری میڈیا کے سامنے آ کر کھلے کھلے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ گولی مارو سالوں کو پرووک کر رہا ہے مگر اس کے اوپر کوئی ایفائر نہیں ہوتی یہاں پر سفورہ زرگر کا صرف خصور یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ ڈیموکرسی میں آواز بلند کی جائے حکومت کے خلاف بولا جائے کانسٹیٹویشن آف انڈیا کو پروٹیکٹ کیا جائے اب انہیں جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں وہ اند بھکتوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں بھکتی کرو مگر اند بھکتی سے بچے رہو ورنہ سفورہ زرگر جو وکٹیمائز ہو رہی ہے وہ دن دور نہیں ہوں گا کہ تمہارے گھر میں بھی اس طریقہ آپ سفورہ زرگر کو دیش کی بیٹی سمجھو مگر ان اند بھکتوں نے یہ بتا کر دیا کہ سفورہ زرگر کو مسلمان اور کیرلا کے ہاتھی کو بھگوان منا دیا جبکہ چاہیے تھا کہ سفورہ زرگر کو دیش کی بیٹی سمجھے مگر یہ پورے چیزوں کو دیش دیکھ رہا ہے اسی لیے کوئی شاعر نے کیا خوب کہا تم زمین پر ظلم لکھوں گے تو آسمان پر انخلاب لکھا جائیں گا سب یاد رکھا جائیں گا سب کچھ یاد رکھا جائیں گا یہ دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے یہ ظلم و زیادتی کو دیکھ رہی ہے آپ نے ان کی شادی کی بات کہی یہی گلبرگا میرر کا چینل آپ کے شویب شہزاد پرنس انہوں نے سفورہ زرگر سے انٹرویو کے دوران سفورہ زرگر نے انٹرویو کے دوران اپنے ہزبنٹ کے تعلق سے منشن کیا تھا اس کے باوجود بھی یہ انبھت اتنا کھلا کھلا ٹرول کر رہے ہیں سوچل میڈیا پر کہ جیسا کہ ان کو پوری بات معلوم ہے سفورہ زرگر کے تعلق سے اتنا بدنام کر رہے ہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر سفورہ زرگر وہ شیرنی ہے جس کا یقین عزت اور زلت دینے والا اللہ تعالی ہے میں مانتا ہوں کہ ہماری بہن کے پاس یہ بلیو ہوں گا اور وہ ڈٹ کر لڑی ہے لڑتے رہیں گی سفورہ زرگر نے اپنے لیے نہیں لڑا بلکہ دیش کے وہ سیکولر لوگوں کو لیے لڑا اور دیش کے وہ لوگوں کے لیے لڑا جو لوگ چاہتے ہیں کہ کونسٹوٹوچن آف انڈیا کا پروٹیکشن ہو ان کے لیے لڑا اور لڑتے رہیں گی اور سفورہ زرگر کے ساتھ ہم گلبرگاہ تمام لوگ ان کے سپورٹ میں ٹھہرے ہیں ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور میں اس آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سیکولر پارٹیز اور انٹیلیکچولز اور جو پروگریسیو اورگنیزیشنز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سفورہ زرگر کے تعلق سے آپ اپنی آواز کو سوشل میڈیا کے پلیٹفارم سے اٹھائیے کیونکہ یہ وقت نیڈ آف دی آوار ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیے ہم گلبرگاہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے سفورہ زرگر کے فیور میں چیف جسٹس آف انڈیا کو اور دہلی ہائی کورٹ ججس کو ہومین رائٹس کمیشن کے چیئرمن کو ہم پیٹیشنز ای میلز کے ذریعے بھیج رہے ہیں گلبرگاہ سے یہ مومنٹ سٹیٹ کیا جا رہا ہے میری آپ کے چینل کے ویور سے ریکوست ہے کہ ہم اس کے پیٹیشن کو آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھیجیں گے اور ای میلز کو بھی کیپسنز پر لکھ کر بھیجیں گے آپ خوب میل کیجئے چیف جسٹس آف انڈیا کو میل کیجئے اور یہ اور یہ ڈیمینڈ ہم کریں گے کہ یہ ڈریکونین لاؤس یو اے پی اے کے جو سیکشنز سیکشن تھرٹین فورٹین سکسٹین ایٹین اینٹی نیشنل ٹیررینزم کا ایک آواز اٹھانے کے لیے ٹیررینزم کے کیسز بک کیے گئے ہیں یہ کیسز کو یہ سیکشنز کو ویڈرو کیا جائے اور سفورہ زرگر کو ہومینٹی گرون پر امیڈیٹلی ریلیس کیا جائے اگر نہیں کیا جائیں گا تو گلبرگاہ میں مینی ویدان سودا کے سامنے ٹھائر کر سفورہ زرگر کے فیور میں ایک ہسٹوریکل پروٹیس کیا جائیں گا سر کئی سارے ایشوز میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ادھر پارٹی کا کوئی کچھ کمنٹ کر دیتا ہو کچھ سٹیٹمنٹ اگر دیتا ہو تو اس پر امیڈیٹ ایف آئی آر ہو رہے ہیں حالی میں بسوشر آسپیٹل کے ایک ڈاکٹر نے ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کر کر غلط سلط سٹیٹس دالے تھے واتس اپ پہ سوشل میڈیا چینلز پر فیس بک پر کافی سارے ہیٹریڈ کمنٹس کیے تھے مگر اس کا کوئی کیس بک نہیں ہوا یا اس کو واپس لیا گیا ایسا کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے دیکھیں وہی تو آپ لوگوں سے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر رول آف لاؤ ختم ہو چکا ہے رول آف لاؤ کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے مگر سیکولر پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولرزم کا دعویٰ بھرتی ہیں وہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے لیے رول آف لاؤ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ ایکٹیولی کام کریں ورنہ آئیچے کتنے کیسز ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو یہی سفورہ ذرگر کے سی ڈیبل اے پروٹیس میں کتنے انسیڈنٹس کو آپ کو بتاؤں انوراک تھاکور کپیل مصرہ گجر کپیل گجر گوپال یہ کتنے لوگ ہیں جو کھلا کھلا وائلیشن کیے ہیں خانون کا مگر ان کے اوپر کیس بک نہیں ہوتا یہ ڈاکٹر کھل کر بولتا ہے اس کے اوپر کیس بک نہیں ہوتا تمام کیسز مینورٹیز کے اوپر بیک ورڈ کمیونٹیز کے اوپر دلیتوں کے اوپر او بی سیز کے اوپر یہ ہمیں ایک پلیٹفارم بنانا ہے جس میں یہ جتنے سپریسٹ لوگ ہیں انہیں ایک پلیٹفارم بن کر ایک مضبوط طاقت بن کر جب تک گورنمنٹ آف دی ڈیس سے آپ لڑیں گے نہیں کونسٹیٹویشن نہ ہمارا محفوظ رہیں گا پڑھیں گا کہ یہ دیش میں رول آف لا چلیں گا یہاں پر موہن بھاگوت کی منوسمرتی نہیں چلیں گی یہاں پر کسی کے باپ کا راج نہیں چلیں گا بلکہ ہمارے دیش میں بابا صاحب بھیم رو ہم بیٹ کر کے بنائے ہوئے سنویدان کا راج چلیں گا یہ کرنے کے لیے سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے باہر نکلنے کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور ہنڈرٹ پرسنٹ اسی سٹرگل کے ذریعے سے سنگرش کے ذریعے سے ہی ہمیں نیا انخلاب لاسکتے ہیں ہمیں اسی طریقے سے سٹرگل کرتے رہنا پڑیں گا جب جب ایسے انسیلنٹس ہوں گے جو خصوروار اننیسسری وکٹیمائز کیے جائیں گے ان کے فیور میں آ کر ہمیں آواز بلند کرنی پڑیں گی مین سٹریم میڈیا کا بھی کافی بڑا رول رہا ہے سفورہ ذرگار کے ایشو میں ان کے خلاف کام کرنے میں شاہین باہ کے خلاف کام کرنے ان چینلز کو ان آنکرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیا بولنا چاہیں گے ان کو مین سٹریم میڈیا کا جو رول رہا ہے آل ٹوگیدر سکس منز سے این آر سی میں این آر سی لے کر کوویڈ تک وہ مین سٹریم میڈیا ہی ہے جو لوگوں میں سماج میں نفرت پیدا کی ہے سماج کو باٹی ہے جبکہ انہیں پلر آف دی ڈی موکرسی پلر آف دی ڈی موکرسی کہا گیا اس کے بہوجود مین سٹریم میڈیا نے صرف ٹیررزم والا جرنالیزم والا نہیں ٹیررزم والا کام کیا ہے جو دیش میں لوگوں میں نفرت پیدا کیا ہے لوگوں میں ڈیوائٹ پیدا کیا ہے مین سٹریم میڈیا اگر چاہتا تو یہ کوویڈ کا ہو یا انہار سی کا ہو غیر جانبدارانہ اگر نیوز چلاتا تو ایسی حکومتیں کبکہ ختم ہو جاتی تھی مگر مین سٹریم میڈیا ہے جو آج تک موڈی جیسی حکومت کو بچا کر رکھا ہے ایسی میڈیا گودی میڈیا کو میں کنڈم کرتا ہوں آج دیش کے سامنے پورا آ گیا ہے کہ آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے کیرلا کے ہاتھی کی نیوز کو چلایا گیا اتنی خطرنات طریقے سے چلایا گیا کہ جیسا کہ ایسا بہت بڑا بھوچال آ گیا دیش میں افسوس سبی کو ہے ایک جانور مرنے کا بھی افسوس ہے جیل میں نظر نہیں آتی جبکہ پورے دیش میں یہ میڈیکل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پرگننٹ ومنز پرکوشنز لیں زیادہ کانشس ہو گھروں میں رہیں ہیلتھ کیر کریں ایسے ٹائم پر سفورہ زارگر جیل میں کتنی مشکلات کو برداشت کر رہی ہے آپ اندازہ لگائیے تھوڑا سا آپ سوچئے کہ سفورہ زارگر ہماری بہن ہماری بیٹی ہوتی تو کیا ہم اسی طریقے سے خاموش تماشا ہی بن کر دیکھتے بڑھتے تھے جبکہ میڈیکل ایکسپرٹس پرگننٹ ومنز کو پرکوشنری میزرز کو لینے کہہ رہے ہیں اور یہ گودی میڈیا سفورہ زارگر پر کچھ نہیں بولنا چاہتی جبکہ انہیں بدنام کرنے میں پوری پوری قصر کوئی قصر نہیں باخی رکھی ہے ان کی پرگننسی کے تعلق سے اور کپیل میشرا اتنے بھدے بھدے کمنٹس کرتا ہے اور ڈی سی پی کے سامنے کھڑے ہو کر پروک کرتا ہے اس کے اوپر کوئی افعیر نہیں ہوتا اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہوں گی تینکیو سار